پاکستان بنام آسٹریلیا کے بیچ وشو کب دو ہزار تئیس کا اٹھاروہ مخابلہ بینگلور کے چننہ سوامے سٹیڈیا میں خیلہ گیا آپ کو بتاتے کہ اس مخابلے میں آسٹریلیا نے پاکستان کو باسٹھ رنوں سے شکست دیتے ہوئے لگاتار وشو کب دو ہزار تئیس کا دوسرا مخابلہ اپنے نام کر لیا ہے پہلے دو میچ ہارنے کے بعد آسٹریلیا ٹیم کا یہ زبردست کمبیک رہا ہے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے آسٹریلیا کی ٹیم نے پچاس اوور میں تین سو سٹھ سٹھ رن بنائے ایک وقت پر آسٹریلیا کے پاس چار سو رن بنانے کا موقع تھا کیونکہ ان کے سلامی بلے باز وانر اور مارش کے بیچ دو سو انسٹھ رنوں کی ساجداری ہوئی تھی لیکن پھر اس کے بعد شاہنشاہ فریدی کے پانچ وکٹ کے بعد آسٹریلیا کی ٹیم تین سو سٹھ سٹھ رن تک رک گئی لیکن تین سو ارسٹھ رنوں کا لکش بھی ایک سمیہ پر آسٹریلیا کے لیے چھوٹا پڑ رہا تھا کیونکہ پاکستان کی ٹیم اس مقابلے میں زبردست بلے بازی کرتے دکھائے دی پہلے وکٹ کے لئے 134 رن پھر اس کے بعد تیزیس بیٹنگ اور ایک وقت آس آیا جب پاکستان کی ٹیم کو ستتر گیندوں پر 110 رنوں کی ضرورت تھی اور چھے وکٹ ٹیم کے ہاتھوں میں تھی لیکن پھر اس کے بعد وہ ہوا جس کی امید پاکستان نے نہیں کی تھی اس میچ میں ایک بہت بڑا ٹرن آراؤنڈ آیا اور میچ کے اصلی ہیرو رہے ایڈم زیمپا جی ہاں یوں تو پلیئر آف دی میچ ڈیویڈ وارنر کو ان کی 163 رنوں کی پاری کے لیے دیا گیا لیکن اس مقابلے میں ڈیویڈ وارنر کی بجائے اگر ہم ایڈم زیمپا کو میچ کے سب سے بڑے ہیرو کہیں تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے اس مقابلے میں ایک ایسا اوور ڈالا جہاں سے پورا مقابلہ ہی بدل گیا بتا دے گی جب پاکستان کا سکور 279 رن چار وکٹ کے نقصان پر تھا تب ٹیم کو 109 درکار تھی پھر اس کے بعد ایڈم زیمپا 38 اوور لے کر اترے ایڈم زیمپا 38 اوور ڈالنے اترے جو کی ٹیم کے لیے ایک بہت بڑا جوہ بھی ہو سکتا تھا لیکن کہتے ہیں نا کہ تقدیر بھی اسی کا ہی ساتھ دیتی ہے جو خود پر بھروسہ رکھتا ہے اس مقابلے کا یہ سب سے بڑا ٹرن آراؤنڈ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ رزوان 40 رنوں پر LBW آؤٹ ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے ایڈم زیمپا کی شاندار گینبازی قدم پر آسٹریلیا نے پاکستان کو پھر 305 رنوں پر سمیٹ دیا یعنی کہ آخری چھے وگٹ پاکستان نے 36 رنوں پر غباتے ہوئے میچ 62 رنوں سے غبا دیا ایڈم زیمپا نے اس مقابلے میں چار وگٹ اپنے نام کیے انہوں نے دکشن افریقہ کے خلاف بھی چار وگٹ لیے تھے اور وشو کپ میں آسٹریلیا کے لیے بطور سپنر لگاتار دو میچوں میں چار وگٹ لینے والے گینباز بن گئے آپ کو بتا دے کہ اس مقابلے میں رزوان 46 رن بنا خراؤٹ ہوئے اگر تین سے چار وگٹ رزوان اس میچ میں کھیل جاتے تو شاید اس میچ کے حالات کچھ اور ہوتے لیکن ایڈم زیمپا نے بھی اپنی شاندار گینبازی کے دم پر اس مقابلے کو بدلنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی اس کے بعد تو پاکستان کی ٹیم ایک کے بعد ایک اپنے بلے بازوں کو غباتی چلی گئی اور انتمی 305 رنوں پر آل آٹ ہو کر آسٹریلیا کو 62 رنوں سے اس میچ میں جیت ملی تو اس میچ کے اصلی ہیرو تو آسٹریلیا کے لئے ایڈم زیمپا ہوئے اگر آپ ہماری بات سے سہمتی رکھتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنے رائے ضرور دیجئے ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجئے اور دیکھتا رہیے پن انڈیا کو